سر ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ افغانستان اور ایران کے درمیان جنگ لگی ہوئے اس ٹائم اس ٹائم بورڈر کے اندر حالات بڑے سرگرم ہیں وہ یہاں سے مار رہے ہیں وہ یہاں سے مار رہے ہیں دوسرے نمبر پر میں پاکستان کے ریلیٹڈ بات کرنا چاہوں گا ہم کہتے ہیں کہ پوری امہ کو پوری مسلم امہ کو لیڈ کر رہیں گے پاکستان بکوز کہ آپ کو جو موجودت سینیریوس نظر آ رہے ہیں کیا یہ لگتے ہوئے آپ کو لگتا کہ ہم پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں نہیں لیڈ تو ہم کریں گے وہ اس لیے کہ آرمی سٹرونگ ہے اور اس کے بعد ٹھیک اٹرکی جو ہے وہ نیوکلیر پاہر ڈیویلپ کر چکا ہے لیکن پاکستان کا ایکسپیرینس کہیں زیادہ ہے نیوکلیر پاہر کا so we will lead i think we will lead آپ کے سائنٹس آپ کے کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں آرمی آپ کی پچھلی پچیس سال سے وار میں وار زون میں ہے so i have no doubt کہ ہم لیڈ نہیں کر سکیں گے we will lead سر جس طرح کے سینیریو چل رہے ہیں کھانا جنگی لگی ہوئی ہے پبلک پولیس کے ساتھ پولیس پبلک کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر پوری دنیا ہمارا مزاق اڑا رہی ہے موجودہ سینیریوز کو دیکھتے ہوئے سر سنتالیس انیس سو سنتالیس سے لے کے ابھی تک بتائیے گا کہ جی ڈی پی اور اکنومی کا گراف ہمارا کوئی پلس پوائنٹ میں گیا ہو ہم نے کبھی کوشش کی ہو سر آپ نے کہا کہ کبھی بھی نہیں گیا کبھی نہیں گیا کورین وار جو تھی نائنٹین ففٹی ون میں ہوئی تھی اس میں آپ کا جو جی ڈی پی تھا پلس میں گیا تھا کیونکہ ایس پاکستان اس وقت ہمارے ساتھ تھا اور پٹسن ہماری جو ہے وہ بکی تھی تو اس وجہ سے آپ کا جی ڈی پی جو ہے وہ پلس میں گیا تھا اس کے بعد واقعی کبھی نہیں گیا دیکھیں کتنا لمبا پرانا عرصہ ہے اور آپ یہ ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ بھائی ہم پھر بھی دنیا کو لیڈ کریں گے آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں اکانومی کی جنگ ہے اب بھی آپ کو اگر جنگ لڑنے بھی پڑ گی تو آپ کے پاس اکانومی پاور آپ کے پاس ریزرف نہیں ہوں گے تو آپ وہ احتیار کیسے خریدیں گے آپ اگر زخیرہ بھی کریں گے تو آنے والے دس سالوں کے اندر ٹکنولوجی چینج ہو جائے گی آپ کی وہیں ٹکنولوجی جو آپ کے پاس ہے وہ جان لیوہ بن جائے گی کیا کہنا چاہیں گے دنیا میں یہی بات پر کرنا چاہ رہا ہوں دنیا چاند سے بھی آگے چلی گئی ہے ابھی بھی ہم چاند پر بھی نہیں جا سکیں کیا کہنا چاہیں گے نہیں دیکھیں ہماری نیشن کے جو سیڈز ہیں وہ تو سٹرونگ ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس اسلام کا جو ہے وہ ایک منیفیسٹو ہے اس پہ آپ چل سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ بے شک ایکانومی ہماری کبھی بھی وہ سٹرنٹ گین نہیں کر سکی لیکن آپ کے پاس لیڈرز تو آئے ہیں یہ نہیں ہے لیڈرشپ ٹرائسس ہے آپ کے پاس ایک صحابہ آئے تھے جنہوں نے کرونا میں آپ کو لیڈ کیا خان صاحب کا پروفائل ہم پچھلے تقریباً چالیس سال سے جانتے ہیں وہ پاکستان کے لیے سکسس گین کر رہے ہیں انہوں نے جو سلوگن دیا ہے کہ میں ویل فیر سٹیٹ بناوں گا پاکستان کو ساری نیشن ان کے ساتھ ہے تو مطلب ہم آرمی کو الزام لگا رہے ہیں ٹھیک ہے آرمی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے ہو سکتا ہے آرمی کے انوالمنٹ ہو اس کی پالیٹکس میں لیکن ہم پالیٹیشنز کی بھی تو ذمہ داری آتی ہے اچھا ایک اور چیز آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ ہم ان کو ورلڈ افیر سے بھی ریلیٹ کریں گے ورلڈ افیرز میں آپ سیول وارز دیکھیں پرانی سیول وارز امریکن سیول وار دیکھیں اس کے بعد آپ فرنچ ریولوشن دیکھیں ٹھیک ہے ایرانین ریولوشن دیکھیں تو یہ بولشوک ریولوشن رشیہ کا جب بھی عوام اٹھے ہیں انہوں نے کرپ گورنمنٹس کو اکھاڑ کے پھینکا ہے یہاں پہ آئی ڈونٹ نو مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا آرمی کا یہاں تو ہولڈ بہت زیادہ ہے بھی ڈونٹ نو آباؤ ڈاٹ میبی میں خود آرمی میں رہا ہوں میں نے چار سال آرمی میں سرف کیا ہے اس کے بعد میں ٹیچنگ میں آیا تو یہ میری بلیک پینٹ اور شرٹ سے آپ نے مجھے وکیل سمجھا میں فوج میں رہا ہوں میں نے پندرہ سال پڑھایا ہے اب میں یہاں بکس پہ بڑا ہو گیا تو بکس کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ماورہ بکس پہ تو اس میں یہ ہے کہ مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے اس چیز کی یورپ بھی ہم لوگ رہے ہیں پانچ سال ہم لوگ باہر رہے ہیں تو ریولوشنز سوسائٹیز کو چینج کریں گی ہمیں انتظار کر رہے ہیں ریولوشن کا خان 1947 سے 75 سال ہو گئے ریولوشن کا ہم انتظار کرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ نے کہا کہ ہمیں لیڈر کی جو ہے وہ کم ہی نہیں ہے ہمارے پاس لیڈر کی کرائیسیس نہیں ہے سر لیڈر کرائیسیس ہی تو آیا ہے ملک کو یہاں تک پہنچا دی آپ مثال لے لیں سر اب کسی بھی ملک کے مثال لے لیا بنگلہ دیش کو لے لیں بنگلہ دیش ہم سے 71 کو علاق ہوا آج دے لیں سر وہ بلندیا چھو رہا ہے آپ اس کی ڈیویلیمنٹ دیکھیں گے کسی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو آپ کمپیریزن کریں گے اس کو یورپ کے ساتھ آپ سر انڈیا کے کمپیریزن کر لیں سر انڈیا تھے ہم علاق ہوئے تھے کہ ترقی کریں گے آج وہ ہم پر ہستا ہے آج وہ ہمارا مزاق اڑاتا ہے وہ بنتا بھی اس کا مزاق اڑانا اگر اس کی جگہ ہم بھی ہوتے تو وہ تو کم اڑا رہا ہم اسے ڈبل مزاق اڑاتے انڈیا میں بھی بہت غربت ہے سر انڈیا میں بھی بہت غربت ہے غربت ہے میں مانتا ہوں غربت ہے لیکن پاکستان سے کمی ہے جو کہ حالات پیدا کر دیے گی میں آپ کو چالیس سال پہلے کا رسالوں کے کچھ انیالیسز بتاؤں گا یہ خان صاحب نہیں کہا خان صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی بھوکاس ہوتا ہو مانگتا ہن کے کھا لے گا سال پہلے 40 years back لیکن انڈیا میں انڈیا میں پاورٹی کی جو حالت ہے وہ ہم اس سے بہت بہتر ہیں چالیس سال پہلے کی اور رسرچ اور آپ ابھی کی رسرچ کریں گے نا سر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی پانچو بڑی مہیشیت ہے دنیا کی پانچو بڑی مہیشیت ہونے کا مطلب پتہ ہے اگر اس کے فورن ریزرپ آپ دیکھیں گے تو ساڑھے چھے سو بلین ڈالرز ہمارے ون بلین ڈالرز پہ نہیں ہیں سر آپ کے فورن ریزرپ کے اوپر یہ آپ کے ملک ہے رامداد اور برامداد ہوتے ہیں ہوتے کی نہیں ہوتے ہیں میں باپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ایک لے مین کسی ملک کی امارت اور غربت کو کیسے جج کرتا ہے سٹریٹس کو دیکھ کے آپ بھی سٹریٹس پہ آئے ہیں ایک چلتے راہ چلتے شخص کا اپنے انٹریویو لیا میں نے ہم لوگ میری سٹارٹ میرا جو ایڈوکیشن سٹارٹ ہوئی ہے وہ یورپ سے ہوئی ہے میرے فادر وہاں پی ایش ڈی کرنے گئے تھے میں نے وہ سوسائٹی بھی دیکھی ہے میں وہ سوسائٹی سمجھتا ہوں وہاں کا ایک عام پبلک سکول بچوں کے لیے جو کرتا ہے یہاں پرائیویٹ سکول شاید کرتا ہو شاید کرتا ہو پبلک سکول بھی بہتر ہیں وہاں کی سٹریٹس آپ کو صاف نظر آئیں گی وہاں آپ کو فکر میں آپ کیوں یورپ کی بات کر رہا ہوں ویلفیر سٹیٹس ہیں نا ہم بھی پاکستان کو ویلفیر سٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں نا خان صاحب نے یہی نعرہ دیا وی آر ویدھم تو یہ آپ کو سٹریٹس کی خوبصورتی سے آپ کو جج ہوتا ہے انڈیا کی سٹریٹس آج بھی اگلی ہیں آپ کو نیو ڈیلی میں نظر آ جائے گی آپ اندر مطلب آپ جائیں گے وہاں پہ ساؤت میں جائیں گے یا آپ انٹرنلی وہاں کا روریل کلچر دیکھیں گے آج بھی وہاں پوری حالت ہے انڈیانز ہم سے بہتر نہیں ہے سر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ہم مجھ سے ملنے کے لیے نا کینڈا سے ایک بندہ یہاں پر آیا تھا ویپن کمار سنگھ جس کا نام تھا وہ یہاں پر آیا تقریباً تین سے چار دن گزارے میں نے کہا کہ بگ ڈیفرنس بتاؤ پاکستان اور انڈیا کے ترمیان کیا آپ نے دیکھا انہوں نے کہا پاکستان میں بھی یہ سیم بزار انڈیا میں بھی سیم مارگیٹا سیم چیزیں ہیں اس نے کہا کہ لیکن جتنا ڈس گندگی یہاں پر ہے اتنی انڈیا میں نہیں ہے دوسری چیز اس نے مجھے چپ کروا دیا ایک بات کر کے کہ میرا سر نیچے ہی رہ گیا اس نے مجھے کہا کہ یہاں پر مجھے کھڑے ہوئے دس میٹ ہو گئے دس میٹ کے اندر اندر پندرہ مانگنے والے آگے اور پندرہ بھیگ مانگنے والے آگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوارٹی آپ لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو رہی جتنی کو آپ لوگ کے اندر مہنگ آئی ہے وہ چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے آپ اوپر اوپر سے کہتے تھے کہ ہم چیز مہار چیز میں مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ پہلے آپ اپنی پوارٹی کو کنٹرول کرو اپنے کنٹونمنٹس کو دیکھئے کتنے صاف سترے ہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کی انوالمنٹ ہے آرمی میں نے بھی اسی لیے چھوڑی تھی وہاں پہ کچھ پرابلمز تھیں میں نے اس کو چھوڑا ہے یورپ نے کیسے ایڈوانسمنٹ کی ہے ورلڈ وار ٹو میں یہ پندرہ سولہ ملک یہ سارے آپس میں بہت بری طرح لڑے تھے ورلڈ وار ٹو کی ہسٹری آپ کو پتا ہوگی لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں ان لوگوں نے اپنی کرنسی ایک کی یونیفائی کیا چیزوں کو اس کے بعد پروسپر کیا ہے انہوں نے وہاں پہ کہتے ہیں یورپ کی ترقی کا راز یہ ہے کہ فوجی جو ہیں وہ چوکیوں پہ ہیں وہ سیول سیٹ اپ میں نہیں آتے اور وہاں کا جو پادری ہے جو مذہبی لوگ ہیں وہ اپنی مسجدوں مندروں اور چرچز میں ہیں یہ راز ہے ہمیں بھی یہی کرنا ہے مولویوں کو سیاست سے نکالیں فوجیوں کو سیاست سے نکالیں آپ پر آخری سوال کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو اجازت ہے آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ سر میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہم یہاں پر یہ سمجھتے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے آپ اس سیس کے بارے میں میں آپ کا اپنین ضرور لوں گا دوسری نمبر پر اگر ظلم ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ برابری مطلب کہ سب کچھ برابر برابر حساب کتاب ہے نون مسلم اور مسلم کے ساتھ تو سر وہ نائنصافی کر کے بھی آج دنیا کی پانچو بیڑی محیشیت ہے ایکونومی ہے سر ہم انصاف کرنے کے بعد بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ادھر کوئی جھوٹ نہیں بولتا کوئی وعدہ غلافی نہیں کرتا ہر ایک کے حقوق اس کو برابر دیے جاتے ہیں نون مسلم کو بھی مسلم کو بھی اگر یہ سب کچھ ہوتا جو ہم کہتے ہیں زبانی طور پر کہ آج ہم ڈیویلپ سٹریٹا بن گئے ہوتے دنیا ہماری مثال نہ دیتی ہو یورپ اگر ہم آج یورپ کی مثالیں دیتے ہیں یورپ آپ پاکستان کے مثالیں نہ دیتا ہوتا اگر اتنے ہونس اگر آج ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہم لوگ کو ترقی نہ کرنے کے پیچھے وجہ کیا وہ بتا دیجئے ہم اپنی ڈار کیجیز سے گزر رہے ہیں اور پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے ہی کرپشن کرپشن پہ آپ کنٹرول کر لیں گے آپ پروسپر کر جائیں گے چائنہ اوفیشلی غربت ختم کر چکا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ایک مہینے بعد جو ان کا کمیون ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کوئی کٹھا کرتے ہیں سٹریٹ اوے کرپٹ لوگوں کو گولی مار دیتے ہیں اور آج وہ امریکہ سے آگئے ہیں سر آپ نے کہا کہ ہم کرپشن میں زیادہ ہیں کرپشن کون کون سی چیزوں کے اندر امانداری کے کرپشن وعدہ کلافی کی کرپشن وعدہ کر کے کون سی کرپشن گنوائیں گے آپ مجھے ذرا بتا دی میری اوڈی فائننشل کرپشن فائننشل کرپشن کرپشن ہوتی نا سر سٹریٹ کرائم بڑھتے ہیں آپ کو جھوڑ بولنا آپ نے میرے صاحب وعدہ کلافی کی وعدہ کیا آگلے دن نہیں ہے اس کو بھی کرپشن بولتے ہیں کرپشن ہر چیز کے اندر کرپشن ہوتی کی نہیں بلکل ہے ماننا پڑے گا نا کہیں نا کہیں ہم بھی ایک ہے کرپشن ہے میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں فالٹ ہمارا نہیں ہے بعض وقت آپ ایزے نیشن ڈکلائن کرتے ہیں میں نے آپ کو ریولوشن کی اگزیمپل دی ہیں ایران کی اس کے بعد امریکہ کی فرنچ کی اور روشن کی یہ چار ریولوشن دنیا میں مشہور ہیں اس کے بعد سوسائٹیز چینج ہوئی تھی ریسنٹلی دیکھیں بیس سال پہلے عرب سپرنگ تمام عرب ملکوں میں جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کالونیالیزم کو انہوں نے ختم کی ہے ٹرکی کی اگزیمپل دیکھیں وہ پوری عوام تین رات جو ہے وہ وہ چوکوں میں رہی ہے اور انہوں نے آرمی کو اپنی جگہ دکھائی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ بھی یہی پرابلم ہے the problem is as a region we live in a bad neighborhood ٹھیک ہے if you have a bad neighbor you cannot prospers محلے میں اگر کوئی آپ کے خراب ہمسا ہے آپ کو سکون نہیں ہوتا یہی پرابلم وہاں ہے وہاں راہول گاندھی کیا کہہ رہا ہے راہول گاندھی کہہ رہا ہے کہ جی میں جز دن پاور میں آیا کانگریس کا ہے میں جز دن پاور میں آیا میں عمران خان کی طرح احتساب کروں گا that's it عمران خان کے ساتھ problem یہ تھی وہ dictator نہیں ہے وہ فوجی نہیں ہے وہ politician نہیں ہے وہ کرکٹر تھا ٹھیک ہے وہ جنرلز کی طرح وہ فائرنگ سکوارڈز کے آگے کھڑا کر کے کرپٹ لوگوں کو گولیاں نہیں مار سکتا تھا he could not نواز شریف چلا گیا نواز شریف کو اگر وہ یہی کچھ کر دیتا نا ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے اس کی پاپولیریٹی اس سے بھی زیادہ رائز پہ ہوتی he's still on the rise آپ نے انڈیا کی مثال دی آپ نے کہا کہ رہول گاندی نے یہ کہا ہے سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ بندہ یہ بھی کہہ رہا پاکستان کے مثال دے رہا تو میں اس بندے کو سلوٹ کرتا ہوں بہت بڑا پنہ ان کا سر وہ دیکھیں نا کہ ایک 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 سر وہ بھی پاکستان کے بارے میں سوچتے تو میں سلوٹ کرتا ہوں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اوپر آتے کیا کرنے کی ضرورت ہے کس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں اپنی سوچوں کس طرح سے بدل سکتے ہیں ملوک کو کیسے ترکی کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ رول آف لاؤ رول آف لاؤ اور کرپٹ لوگوں کو پنش کریں بہت شکریہ سر بہت اچھا لگا بات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میں ایک فریلانسر ہوں ماشاءاللہ جی بیسکلی بات کرنے کا پروس یہ ہے سر ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ جب دوسرے کوئی کنٹری دوسرے کوئی نون مسلم کنٹری مسلمانوں پر بات کرتی ہے یا پھر مسلمانوں کو خروش تگر پچھا دیتی تو ہم روڈ بلا کر لیتے ہیں ہر جگہ پر دھرنے دے دیتے ہیں سر ابھی دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان اور ایران کے درمیان جنگ لگی ہوئی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے تالیبان ایران کے اوپر دھاوا بول رہے ہیں اور روڈر سے ایرانی تالیبان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور یہاں پر پاکستان کے انٹرنل جو افیرز ہیں ملک کے جو حالات ہیں یہ کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہم سب کو ہم تو کہتے ہیں مسلم اممہ متحد ہے مٹھے کی طرح یہ کیا سین چل رہے ہیں بیسکلی جو آپ کا کوئیسٹن ہے وہ بڑا ہی لیندھی ہے اس میں جو میں سمجھ پائے ہوں یہی بات ہے کہ جو پاکستان کے جو انٹرنل ایشوز ہیں نا ہمیں سب سے پہلے وہ سالو کرنے ہیں جب تک ہمارا گھر ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں جو نا وہ باہر کی جو دنیا اس کے متعلق اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہماری جو مارا پاکستان کا جو ایک معیشت کا نظام ہے نا وہ بڑا درم برم ہو چکا ہے ہمارے جو ادارے ہیں وہ بلکل فنکشنل نہیں ہیں کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر رہا اپنی جگہ پر جس اداری کی جو رسپونسیبیلٹی ہے کوئی بھی ادارہ اپنی رسپونسیبیلٹی پوری نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اسے حالات کے اندر نا پاکستان اس وقت ایک خانہ جنگی کے حالات میں مبتلہ ہے اور میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں جو جیسے مارا پاک فوج کا ایک سپیریر ادار ہے اور ہمیشہ سے پاک فوج کا جو کردار رہا ہے وہ پاکستان کی بقاہ کے لیے پاکستان کی اسلامتی کے لیے امن و امان کے لیے فلاہ و بہبود کے لیے وہ ہمیشہ ایک ہراول دستے کا انہوں نے کام کیا ہراول دستے میں نظر آئے ہمیشہ جو اگلی صفحے ان میں نظر آئے اور پاکستان کے لیے ہمیشہ انہوں نے اپنی جان کے نظرانے دی ہیں تو اس وقت پاکستان کو ایک متحد ہونے کی ضرورت ہے ایک نیشن بننے کی ضرورت ہے اور جو طالبان کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس چیز کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے طالبان کے معاملات کے اوپر یہ سینسٹیو ایشوز ہیں ہمیں پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں پہلے اس کو ہمیں سینسٹیو ایشوز طالبان کے میں کٹ کروں گا سوری ایزر سینسٹیو ایشوز کے آپ نے بات کی سر مسلم اممہ ہے سر آپ نے کہا کہ اگر نون مسلم کی طرف کشمیر کے مسائل کو لے کے ہم بات کر لیتے ہیں کشمیر میں میں آپ کو یہاں پر کشمیر کی بات کروں گا کروں گا تو آپ دس پندرہ گالیاں بھی دے دیں گے اس پر ہم ایزی لی بات کر لیں گے ہم فلسطین پر بات کر لیں گے سر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہماری انٹرنل معاملات ہیں مسلم اممہ جب اتحاد نہیں ہے ہم میں تو کیا سمجھتے کہ ہم دوسری کسی دوسری کسی پاور کو امریکہ کو مات دے پائیں گے اگر ہمارے متعید نہیں ہم کیا میں یہ ٹوپک لے گا ہوں اچھا دیکھیں اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے نا بھائی جن وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک لیڈرشپ کا فقدان ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور دنیا کی پہلی اسلامی طاقت ہے پاکستان اور دیفنیٹلی اگر پاکستان میں ایک اچھی لیڈرشپ ہو جو کہ سیاست سے بالائے تفرقہ بازی سے نکل کے جو بلا تفریق اگر ہم پاکستان کی جو جس کو کہتے ہیں نا پاکستان کی کامیابی اور ترقی کے لیے جو کوشش کرے جو لیڈرشپ میں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیتا ہے تمام لیڈرشپ ہے اس میں تمام ادارے آ جاتے ہیں اس میں اسٹیبشمنٹ آ جاتی ہے جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آ جاتی ہیں اس کے اندر ہماری بیورکریسی آ جاتی ہے تو یہ تمام جب متحد ہو کہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے تب ہمارے اندر جو نا وہ لیڈرشپ نکلے گی اور جب ہمارے اندر لیڈرشپ نکلے گی تو نو ڈاؤڈ پاکستان جو ہے یہ کلمے کی بنیاد پہ بنایا تو ہم انشاءاللہ پاکستان سمیت دنیا بار کی جو ایک اسلامی دنیا ہے جو اتنے ممالک ہیں ہم اس کی الحمدللہ جو ہے وہ امامت بھی کریں گے اور ہم سب کو لے کے بھی چلیں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں خود کو جو نا آپس میں ہمارے اداروں کو ہماری عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہونے کی ضرورت ہے سر آپ نے کہا کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہونے کی ضرورت ہے ہم پورے جماعت کو لیڈ کریں گے ہر ایک ملک کو لیڈ کریں گے پاکستان ہے زکا سر انیس سو سنتالیس سے لے کے ابھی تک ہمیں پچھتر سال ہو گئے ہیں سر پچھتر سالوں میں ہم نے کتنے سال ایسے ہیں جو کہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے کوشش کی ہو کب ہمارا گراف جی ڈی پی کا اوپر گیا ہو ایکانومی کا گراف ہمارا اوپر گیا ہو ہم نے انڈیا کو مات دی ہو ایکانومی کے لحاظ سے ہم نے چینہ کو مات دی ہو کبھی ایسا ہوا اگر نہیں ہوا تو وہ ہم سے بعد میں ازاد ہوئے کیوں نہیں ہوا دوسری سوال یہاں پر میرا آپ سے یہ بنتا ہے کہ جہاں پر ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے کہ مسلمان دنیا کو لیڈ کرتے ہوئے مسلمان دنیا سے سب سے افضل ہیں سر کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ انسان کو وہی چیز دیتا ہے جس کی انسان تمنا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انسان کو وہی چیز دیتا ہے سر آج دیکھیں گے ترقی ہم سے نون مسلمی کے بعد زیادہ ہیں آپ دیکھیں گے انڈیا دنیا کے پانچو بیڑی معیشت بن گیا ہے اگر دیکھیں کہ پاور کے لحاظ سے انڈیا آج دس ملکوں کو چیلنج کر سکتا کہ بھائی آو جو جو میدان میں آنا چاہتا ہے تو سر ہم دنیاوی لحاظ سے اتنے پیچھے کیوں ہیں اگر آپ اس بات کے بارے میں مجھے جواب دیتے ہیں پھر میں آپ سے نیکس سوال پوچھوں گا یار اس میں نا میں آپ کو سیمپل بتاؤں گا کہ آپ انیس سو سنتالیس کی بات کر رہے ہیں دو ہزار تیس آج آپ نے بیچ جو سال ہیں وہ گنوائے ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہم تب جو اپنے محلے میں اپنے شہر میں نکلیں گے جب ہمارا گھر جو ہے نا ہم ہماری جو اکانومی ہے گھر کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہوگی آپ بلیو کریں ہماری جو عوام ہے جو پاکستانی نیشن ہے اس کی آج تک بوک نہیں ختم ہو سکی ہمیں روٹی کے پیچھے لگا کر رکھا ہوا ہماری روٹی نہیں پوری ہوئی آج تک تو ہمیں کیسے ہمیں کیا لگے کہ سعودی عرب کیا کر رہا ہے یہ دبائی کیا کر رہا ہے انڈیا جو ہے وہ پانچوے نمبر پہ چلا گیا تو یہ چیزیں جو نا یہ میٹر نہیں کرتی ہیں میٹر سب سے پہلے کرتی ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے اس کے اندر اس سے حکام ہے ہم جو ہے وہ مطلب ہماری جو عوام ہے اس کو جواب اپرچونیٹس ہیں ہماری جو سٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن کے پاس ڈگری ہیں جواب نہیں ہے بھئی جواب ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں کوئی ادارہ اس کے اوپر ورک کر رہا ہے کہ نوجوانوں کو ہم نے جواب دینی ہے نوجوان جو ہیں وہ سٹریٹ کرائم کی طرف جا رہے ہیں پہلے یہ چیزیں ہم نے منیج کرنی ہے پھر ہم نے لیڈرشپ کی بات کرنی ہے پھر ہم نے بات کرنی ہے